سبھی کو نمسکار آدھا سشریہ کال شعبت کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل چوہدری فارمر پر آج کی ہمارے اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہوگا تازہ بیائے پشو کو کیا فلائیں جس سے اچھا دودھ دے اور اپنے پیک پر جا سکتے تو اس کے لیے آج ہم یہ ویڈیو لکھ رہے ہیں اور اس میں خاص کر وہیں اس کے جس سے آپ کا پشو اپنے پیک پر جائے گا اور کم سے کم سمیں آپ کو اچھا دودھ دے گا اور اس سے فائدہ ہوگا ہمارے کسان لائیو تو آئیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیدی کی آج کی دیدیو اور سب سے پہلے جب ہمارا پشو پیا جاتا ہے راجی خوشی تو بیانے کے بعد جو سب سے پہلے ہمیں دیان دینا ہے وہ ہے اس کے بیانے کے دوران یعنی جس سے ہمیں پشو آپ کا بیارہ ہے اس سے پہلے جیورس کی تھیلی ضرور آتی ہے سفید کلڑکی جو آپ دیکھتے ہیں تھیلی آتی ہے اور اس کے اندر ایک طرح پدارت ہوتا ہے وہ ایسیل میں ایک کیلشیم ہے جو پراکرتی گروپ سے پشو کو پراکرتی نے دیا ہے اور وہ کیلشیم پشو کے لیے کافی آوشک ہے خاص کر ان پشو کے لیے جن کے جڑ یا تھن میں کسی بھی پرکار کی کوئی سمیسیا ہے اگر یہ آپ اپنے پشو کو پلاتے ہیں تو اس کا لاب بہت ہی چمتکاری ہوگا اور اس کا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پشو کا جو جیورس کی تھیلی پیانے کے دوران آتی ہے اسے آپ ایک برتن میں لے لیں گے تسلے میں یا بالٹی میں جس میں بھی آپ چاہیں اس میں لے سکتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی ماترہ میں چینی چینی لگ بگ ایک پاؤ اور اتنا ہی دیشی گھی دیشی گھی اگر نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ ارینج ہو جائے اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ مول کا گھیہ یا نہیں دکان کا لے سکتے ہیں حالانکہ کوشش کیجئے گا کہ گھر کا ہی دیکھا ہے تو جیورس کی تھیلی میں سے جیورس آتا ہے اس میں اگر آپ یہ ملا کر دیں گے چینی اور دیشی گھی اور اس کو اپنے پشو کو بیانے کے ترنت بعد اگر آپ پلاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت ادیت فائدے ہیں جن میں پہلا لاب یہ ہوگا کہ آپ کا پشو بہت اچھے سے جیر گیرے گا دوسرا لاب یدی آپ کے پشو میں جڑ میں تھن میں کسی بھی پرکار کا کوئی بیکٹیریا فنگس انفیکشن یا کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ اس چیز کو کمی کو پورا کرے گا اور آپ کے پشو کی دودھ کی نشو کو ساف کرے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پشو بیانے کے بعد تھنوں کی طرف سے بلکل ساف ہو جائے گا اچھے پرکار سے اس کی دودھ دھار رہی نہیں بات کریں دوسرا طریقہ یدی آپ پہلا ذریعہ نہیں اپنا پاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پشو کی بیاتر ٹائم جیورس کی جو تھیلی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوسرا نشو کا اپنا ہے دوسرا نشو کا کیا ہوگا دوسرا نشو کا یہ ہوگا ہے کہ گرم پانی ہے یعنی نیوائہ جس کو ہم بولتے ہیں نہ گرم نہ تھنڈا بیچ کا جو پینے لائک ہو اس پانی میں آپ کو ملانے ہیں ایک سے ڈیڑھ کلو راک جو ہمارے چولے میں ہوتی ہے راک میں بھرپون ماترہ میں فوسفورس ہوتا ہے کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور اس میں ملا لیں گے آپ گوڑ جو کی کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین کا سورس ہے اور یہ آپ کے پشو کو بہت ہی طاقت دے گا اب ان دونوں چیزوں کو آپ ایک بالٹی پانی میں ملا لیں یا کوشش کریں کہ جو آپ کو لگتا ہے چوتھائی بالٹی پانی میں ملا لیں اور پشو کو بیانے کے ترنت بعد پلائیں پشو آپ کا اس کو ضرور پیے گا کیونکہ بیاتے ٹائم جو اس نے اپنے شریر کی طاقت لگائی ہے اس سے وہ ڈیہائیڈریٹڈ ہو چکا ہے اور ڈیہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ سے پشو کو پیاس لگے گی اور وہ پانی پیے گا اس کے اندر آپ حلدی بھی ملا سکتے ہیں حلدی ملانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پشو کو بچے کو جنم دیتے سمجھ جو اندرونی چوٹے آئیں ہیں جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں توٹو سے میرا مطلب ہے ماس پیسی میں کھچاو یا دکھن یا سوجن یہ اس چیز میں بھی پشو کو لاب دے گا پلس ایک نیچرل گلکوز ہوگا نیچرل بوشٹر ہوگا جو پشو کو اس چیز سے اُبھرنے میں لاب کرے گا اور اس کو طاقت جل سے جل پردان کرنے کی کوشش کرے گا یہ آپ کو تب دینا ہے اگر آپ کسی کارن جو ہے جیورس کی تھیلی والا فورمولا جو ہم نے بتایا ہے گی اور چینی کے ساتھ اگر وہ اپنے پشو کو نہیں پلا پائے ہیں تو یہ پلا سکتے ہیں یہ بھی اتنا ہی آپ کے پشو کو لاب دے گا اب بات کرتے ہیں آپ کا پشو اچھی طریقے سے بیا بھی گیا ہے جیر بھی ڈال دی ہے اور اب اس کو دودھ پر لانا ہے تو شروع میں کچھ دن تو آپ کو اس کو سادھا ہی دینا ہے چارہ اور خالبات زیادہ نہیں دینی ہے کیونکہ آپ یہ ماننے کی ایک طریقے سے بیمار پشو ہے بیمار پشو کو زیادہ اگر ہم دیں گے تو نقصان دے گا تو کیونکہ تاکہ شریر کی گھڑ چکی ہے پاتن کے لیے اس کی کمزور ہو چکی ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو کچھ دن ہلکا کھانا لیں گے اس کے بعد جب آپ کو دودھ پر اپنا پشو لانا ہو تو سب سے اچھا طریقہ اور جو ہمارا آزمایا ہوا ہے وہ ہے دلیا دلیا دے سکتے ہیں یا بینولے دے سکتے ہیں کیونکہ سردیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو بینولے کافی اچھے رائیں گے اور اگر بینولے کلاب نہیں ہے تو یہ ہوں کا دلیا اس میں جو آپ کو ڈالنا ہوگا گوڑ گوڑ اگشہ ڈالیں دوسرے چیز ڈالیں میتھی گوڑ آپ ڈال سکتے ہیں آدھی کلو سے لے کر ایک کلو تک اپنے پشو کے ویٹ کے حساب سے بجن کے حساب سے پھر بات کریں گے میتھی کی میتھی ڈال سکتے ہیں سو گرام سے ایک پاؤ کتنی میتھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں گے حلدی حلدی آپ ڈالتے ہیں قریب قریب پچاس گرام سے سو گرام حلدی کافی رہے گی باقی آپ کے پشو پر ڈپینڈ کرتا ہے اسی کے ساتھ بات کریں باجرہ مکس کر سکتے ہیں کاران ہے سردیا بھی آ رہی ہے پلس باجرہ اس موسم میں آپ کے پشو کو سوٹ کرے گا اور اگر سوٹ کر گیا تو دودھ کافی اچھے سے بڑھے گا تو ان سب چیزوں کو دلیا میں ملا کر اگر آپ اپنے پشو کو دلیا کھلاتے ہیں نیامی طور پر تو آپ کے پشو کا دودھ گارنٹیڈ ہی بڑھے گا تو کوشش کیجئے گا اگر آپ کے پاس بینولا نہیں ہے یہوں کا دلیا استعمال کیجئے اگر دونوں ہی نہیں ہے تو بینولے کی کھل میں پکا کر بھی آپ یہ چیز دے سکتے ہیں اس سے بھی کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تو ایک تو آپ کے پشو کے جو ریپیرنگ ہیٹ ان کو ٹیشو کو ریپیر کرے گا جو اس کے بیاتے ٹائم اندر سے ٹوٹ گئے ہیں یا میں کہہ سکتے ہیں اس کی طاقت چلی گئی ہے وہ اندر سے اسے اندرومی درد جو ہو رہا پیڑا جو ہو رہا اس کو ختم کرے گا اس کو طاقت دے گا بل دے گا دودھ کا مینیفیکچر اندر ہی اندر بڑھے گا پروڈکشن بڑھے گا دودھ کا ماف کیجئے گا اور وہ دودھ آخر جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ ایک آپ کو انٹرنلی گنکوز کا کام کرے گا پشو کے لیے اور طاقتور اس کو بنایا گا پشو کے شریر میں طاقت آئے گی دودھ بنانے کی چھمتہ بڑھے گی اس کے ساتھ اس کا دودھ بھی بڑھے گا کسی کے ساتھ اپنے پشو کو آپ ایک اچھی کمپنی کا کیلشیم ضرور دے کیلشیم آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں مینکائنڈ کا کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھا ہے اور بھی کافی کمپنی آتی ہے یا چھے لیٹر کی جو کائناتی ہے وہ لانے کی آپ کوشش کریں اور اس میں سے آپ آدھا گلاس کا اندازہ رہے گا اگر آپ گلاس بڑا ہے تو آدھا گلاس اور چھوٹا گلاس ہے تو آدھے سے چھوڑا زیادہ یہ اس کا پیمانہ رہے گا کیونکہ زیادہ تر ناپنے کے لیے لوگوں کے پاس چیز نہیں ہوتی ہے اور اگر بلکل کچھ بھی نہیں ہے تو چائے کا جو کپ ہوتا ہے وہ دو کپ آپ دے سکتے ہیں سب سے اچھا پیمانہ ناپنے کا یہ رہے گا آپ دینے کا طریقہ یہی ہے یا تو آپ اس کو الگ سے چوکر میں ملا کے دے سکتے ہیں یا پھر جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دلیا بنا کر دینا ہے اسی میں ڈال کر دے دے دلیا جب آپ نے بنایا ہے اور پسلے میں آپ نے رکھ دیا ہے ٹھنہ ہونے کے لیے پسلے کے کھانے لائق ہو گیا ہے تو اس کے سامنے رکھنے سے پہلے اسی میں کیلسن ملا گیا تو یہ بھی اچھا رہے گا اس پرکار سے آپ کا پشو اس کو کھا بھی لے گا اور جو ہے اس کا دودھ بھی بڑھے گا اب اس کے ساتھ ہم بات کریں گے گھی گھی جو ہوتا ہے دیشی گھی کی میں بات کر رہا ہوں چاہے وہ گائیں کا ہو یا بھینس کا ہو جو بھی آپ کے پاس اپلپد ہے اگر آپ کے پاس گھی اپلپد ہے اور آپ کا پشو جو کہہ ہے آٹھ دس دن کا بیائے ہوا ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے پشو کو ڈیڑھ سو گرام سے ڈھائی سو گرام ایک دن میں گھی دے سکتے ہیں وہ آپ کو پیسے دینا ہے جس طرح آپ کا پشو لے لے اس طرح وہ آپ کے ذمہ داری ہوگی اور ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو گرام گھی اپنے پشو کو دے نال سے بھی دے سکتے ہیں اور چوکر میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کو دینا ہے ایک دن چھوڑ کر اگلے دن یعنی کہ ہر تیسرے دن آپ کو دینا ہے اور لگاتار پانچ بار آپ کو کم سے کم دینا ہے یعنی کہ اگر ہم نے آج دے دیا ہے کل نہیں دینا ہے پھر ہم کو پرسو دینا ہے پھر اگلے دن نہیں دینا ہے پھر اس کے اگلے دن دینا ہے ایسے کر کرتے پانچ بار کم سے کم یعنی کہ ہم اپنے پشو کو سوا کلو کم سے کم گھی دیں گے اور کوشش کرے دو کلو تک اس کو بھی کھلا دیں اور گارنٹیڈ ہی آپ کا پشو ڈے بائی ڈے دودھ انکریز کرے گا بڑھائے گا اور ایک اچھے دودھ کی پیک پوائنٹ پر آپ کو لے کر جائے گا جس سے آپ کو زیادہ لاب ہوگا یہ سبھی فورمولے ہمارے خود کے آزمائی ہوئے ہیں کیونکہ ہم بھی یہ کسان ہیں اور اگر آپ اپنے پشو کی ویڈیو ہم سے ڈالوانا چاہتے ہیں آپ کسان ہیں اپنے پشو کو بکری کے لئے اپلدھ کرا رہے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کر کر اپنے پشو کی ویڈیو ہماری چینل پر ڈالوانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ہم کہیں گے آج کس ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو فورمولے بتائیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں جہاں ہمارا نمبر سکرین پر رہتا ہے آپ اس پر کول کر سکتے ہیں آج کیلئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے دھنیوہ